یہ کلام میں نے الحمدللہ بہت بڑا پڑھ لیا تو ظاہرہ کے اور کلام رہیں جائیں گے میں اس کلام کو مختصر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہوتا ہی نہیں کیا کرتا میرے بس میں نہیں ہوتا ادھا ہمیں گھرک اندر ایسا ہوا تصدیم صاحبی نقیب تھا تو وہ مجھے اعلان کر کے سردی کی رات کی میں پچیس جسم بدلی کراچی سے دے بڑا کھنٹھنا ہوتا ہے تو ناتے پڑھا تھا تو بیٹھا ہوا تھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے استنجا کی حجت ہے تو میں اٹھ رہا ہوں کہ میں نے کہا بس آخری نات پڑھ رہا ہوں مختصر پڑھ رہا ہوں اس کے بعد پھر اٹھ جانا ہے اب میرے موہ سے نے گیا مختصر لیکن مختصر یہ نات تھی ایک گھنٹہ ایک میٹھ تھی ایک گھنٹہ ایک میٹھ تھی پڑھتا رہا ہوں اور پھر اس نے کہا یار تیر یہ مختصر لیسی ہے جو لمدی گیری ہو دی تو بعض اپر انسان کے خیار میں نہیں ہوتی ہے دیکھیں نا تو اگر کسی کلام رہ جائیں تو آپ فکر نہ کیلے گا کیونکہ ہم کو نات کھانی کرنی ہے گنگی تھوڑی پڑھنی کھانی کتنی پڑھیں ہیں اپنا شرف نات خانی سے ہے نا نمدلللہ تو بہرحال ہم تو کتے دیں کہ چاہیے ایک نات ہی کیوں نہ پڑھتا تو اور کلام بھی ہیں لیکن میں مدد چاہوں گا زبت نہیں پڑھتا تو آئیے میں ایک کلامہ کو سناتا ہوں ایک پنجابی زبان کے اندر کلام ہے نئی کسی میں میں نے اس کو ریپورٹ کروایا تو ویسے بھی آپ زندہ دلانہ نے لاہور مشہور ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں کی نہیں کیونکہ میں ایسے زندوں کو زندہ نہیں مانتا جو اس کھانے بھی نہیں ملتا ہوں لسی شچی چاشا ہاں بدان بدان اے نہیں جو حضور کے ذکر میں زندہ ہے وہ زندہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے دل زندہ ہوں محبت کے ساتھ پڑھئے اچھیاں اچھیاں شاناں میرے سونے اچھیاں اچھیاں شاناں میرے سونے دیاں اچھیاں اچھیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اچھیاں اچھیاں شاناں میرے سونے دیاں میرے سونے دیاں اچھیاں موسیقی